دینی معلومات دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی نئی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل والے آئیکن کو ضرور دبائیں موبائل فون کے ذریعہ بچے کے کان میں اذان دینا کیسا ہے؟ صحیح ہے یا نہیں کیونکہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی بچہ یا بچی کوئی پیدا ہوتی ہے تو اب کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کسی بزرگ کی زبان سے اذان دی جائے کوئی بزرگ بچے کے کان میں اذان دیں تو اب اس کی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں کہ بچے کے کان میں موبائل لگا دیتے ہیں اور ادھر کسی بزرگ کے پاس کول لگا دیتے ہیں اور وہ اللہ والے اذان دے دیتے ہیں فون کے ذریعہ بچے کے کان میں تو اس طرح اذان دینا کیسا ہے؟ کیا اس طرح اذان دینا سے اذان ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچے کے کان میں اذان دینا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن دینا چاہیے آپ علیہ السلام نے دی ہے اور یہ ایک جو ہے کرنا بھی چاہیے یہ کام صحیح ہے بچے کے کانمے آزان دینا چاہیے لیکن ضروری نہ سمجھیں بہر کیف اصل چیز جیسا کہ مولانا سلمان منصور پوری دامد برکاتہم نے بلکل کھلے الفاظ میں اور سریع الفاظ میں یہ مسئلہ لکھا ہے جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولانا کی جو کتاب ہے کتاب نوازل میں جل نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو چھے کھل کر دیکھئے وہاں پر انہوں نے بلکل تشریح کی ہے صاف صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ اگر کسی بچے کے کان میں موبائل کے ذریعہ آزان دی جائے تو اس آزان کو دوبارہ دی جائے وہ آزان نہیں ہوئی بچے کے کان میں آزان براہ راست دینی چاہیے جیسا کہ حدیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ان ابی رافعن رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ جیسا کہ ترمی شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اٹتر پہ اور مشکات شریف میں صفحہ نمبر تین سو سو تریسٹ پر یہ حدیث موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو آزان دی ہے بچے کے کان میں یہ براہ راست مطلب ڈائریکٹ آزان دی ہے دور سے آزان نہیں بچے کے کان میں آزان دینا ہے اور اسی وجہ سے اگر آپ موبائل فون کے ذریعہ آزان دیتے ہیں تو پھر لمبی باتیں ہوں گی دلائل سے گفتگو کرنے کے لئے یہاں پر لمبی باتیں نہیں کروں گا یہاں میرا مقصد یہ ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ پائیں آپ مسئلہ سمجھ پائیں اگر دلائل کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کریں نمبر بھی اسی پہ موجود ہے ویڈیو پہ تو بہرکیف یہاں پر میرا مقصد یہ ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ پائیں مسئلہ بتانا یہاں میرا کام ہے بہرکیف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بچے کے کان میں کوئی ازان دیتا ہے موبائل فون کے ذریعہ تو پھر ازان وہ ازان محتبر نہیں ہوگی وہ ازان محتبر نہیں ہوگی اسی لئے اگر آپ موبائل فون کے ذریعہ ازان کہیں دے رہے ہیں کسی بچے کے کان میں تو مت دیجئے ایسا ہو گیا جیسے کہ آپ نے ازان دی نہیں ہے اسی لئے یہ چاہیے کہ آپ ڈائریکٹ ازان دیں اسلام سے متعلق یوٹیوب پر ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو ایک بار ضرور دبائیں نیز ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں